موسیقی اسلام علیکم ڈیئر سٹورنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا ہمارا لیکچر ہے اسٹریلین سکولشپ پر اگر ہم بات کریں اسٹریلیا کی تو اسٹریلیا کے سب سے بڑی سکولشپ پر نام ہے مناش یونیورسٹری سکولشپ جو کہ ہر سال آٹھ سو سے زیادہ سکولشپ جو آوارڈ کرتی ہیں اور یہ سکولشپ سال میں کتنی بار آفر ہوتی ہیں اس سال اس کی لاسٹ ریٹ کیا ہے اور کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے اور کیا آپ اس کے لئے الیجیبل ہیں یا نہیں ہیں آئیے دیکھتے ہیں جی سٹورنٹس آج کا ہمارا لیکچر ہے وہ ہے مناش یونیورسٹری سکولشپ پر جو کہ اسٹریلیا کے سب سے بڑی سکولشپ ہے جہاں پر آٹھ سو سے زیادہ سکولشپ جو ہے پر ایئر جو ہے یہ آوارڈ کرتی ہے اور اس میں ایک سب سے ایمپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی نشنیلٹی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے لئے الیجیبل ہیں اور پھر ماسٹر سکولشپ بھی ایویلیبل ہیں اور پی ایڈی سکولشپ بھی ایویلیبل ہیں اور ہم بات کریں اس کی ڈیلڈ لائن کی اس سال کی دعا تھرٹی فاسٹ آف اگست ٹونٹی ٹونٹی ون اور اب دیکھیں کون سے ایسے بینیفیٹس ہیں جو ہمیں سکولشپ سے مل سکتے ہیں تو یہاں پہ ساری ڈیٹیل اس کی دی ہوئی یہ سکولشپ کے لئے دیکھیں کہ آپ کی کمپلیٹ ٹویشن فیسٹ میں کورڈ ہو سکتی ہے منتلی سٹائپنڈ ملے گا اس کے بعد آپ کی جو ایئر فیر ٹکٹس ہیں وہ اس میں ایویلیبل ہیں پھر اس کے بعد لیوئنگ ایلونس ایویلیبل ہیں پھر اس کے بعد بوکس اور اس کی مٹیری کے لیے جو اس کے ایلونس ہیں وہ بھی ایویلیبل ہیں اور اگر ہم بات کریں اس میں کون کون سی فیلڈز ایویلیبل ہیں جس پہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ڈیٹیل سے اس کی یہاں پہ آرٹس، ڈیزائن، آرکیٹیکٹ پھر ہیومنیٹیز اور سوشیل سائنسز ہے بزنس ہے، ایڈوکیشن ہے پھر انجیننگ ہے، پھر لا ہے پھر میڈیسن ہے، نرسرنگ ہے اور لاسٹ پہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہیلس سائنسز اور فرماسٹیوٹیکل سائنسز اور سائنسز جو ہے سب سے اہر پہ جو سب سے بڑی فیلڈ ہے وہ بھی یہاں پہ آویلیبل ہے یعنی کہ ان میں سے کوئی بھی فیلڈ میں اگر آپ نے بیچولر کیا اور بی ایس کیا ہو تو آپ اس کے لیے کیا ہے؟ الیجیبل ہیں اور فردر جو ہے الیجیبلٹی کریٹیری کو دیکھا جائے تو اس میں جو ہے ویری کلیر مینشن ہے کہ آپ کے پاس اگر نیشنلٹی نیوزلینڈ اسٹریلیا یا آپ کسی بھی کنٹری کے کارڈ ہے تو آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں اور پھر آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے؟ یہ مست ہے وہ بیچولر ڈگری یعنی کہ آپ کے پاس بی ایس جو ہے اس کی ڈگری ہونی چاہیے ٹھیک ہے؟ اور پھر اگر آپ کے پاس رسرچ کا ایکسپیرنس ہے یا رسرچ کا اوٹ پڑ یعنی کہ پبلکیشنز ہیں تو وہ آپ کے لیے ایڈیشنل اس کے لیے ہوگا اگر ہم بات کریں ڈیڈ لائن کی جو کہ میں نے آرڈی آپ سے منشن ابھی کی ہے کہ اس سال کی جو اس کی ڈیڈ لائن ہے وہ 31st of August 2021 یعنی کہ یہ رونڈ 3 ہے سال کا نیکسٹ یر سے دوبارہ یہ سکولرشپ سٹارٹ ہوگی یعنی کہ میں نے ایک شروع میں بتایا تھا کہ ہر سال یہ سکولرشپ جو ہے وہ افر ہوتی ہے تو اس میں تین ڈیفرنٹ جو ہے وہ رونڈز میں آپ آج یہ سرچ میں ظاہری بات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 800 سکولرشپ جو آفر کرتی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے سبجیکٹس کے لیٹڈ کون سے سکولرشپ ہے آپ ایمیس میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں یعنی اس کو ہم ماسٹر کہتے ہیں یا پی ایڈی میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے خود ہی ایڈ سائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے سکولرشپ کے لیے جو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے سرچ میں آگے جس وہ سکولرشپ کا نام لکھنا ہے جیسے یہاں میں لکھ رہا ہوں مناش یونیورسٹی رسالسکولرشپ کی بات کرنا ہے یعنی پی ایڈی سٹڈیز کے لیے جیسے میں اس کو سرچ کروں گا تو یہ دیکھیں نیچے اس کے تمام کے تمام آپشنز اپن ہو جائیں گے جو کہ ابھی اس کے پاس ایکٹیو سکولرشپ ہیں ساری کساری اور اگر اس میں میں کلک کر دوں یہاں پر صرف سائنس کو یعنی کہ سائنس کو یہاں سے سیلیکٹ کرنا باقی تمام جو فیلڈز اس کو ابھی نہ سیلیکٹ کروں تو میرے پاس صرف سائنس کی جو ہے وہ فیلٹر ہو گئے یہاں پر اسکولرشپ آ جائیں گی یونکہ اس سال ابھی جو ایکٹیو میں تھرٹی ایڈ سکولرشپ ہیں اس میں سائنس کی یہ ساری سکولرشپ یہاں پر منشن ہے تو میں کسی کوئی ایک پکڑ لیتا ہوں فار ایکزیمپل جو کہ آپ کو ایک ٹریننگ کے لیے کہ آپ کو پتہ چل جائے کیسے اس کو اپلائی کرتے ہیں کہ جیسے آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ آ جائیں گے اس پیج کے اوپر تو یہاں پر دیکھیں اس سکولرشپ اپی جونٹی فار سائنس گریجورٹ سائنس سٹوڈنٹس کیلئے دونوں آپشن اویلیبل ہیں یعنی کہ ڈومیسک سٹوڈنٹ فار نیوزرن ایڈسٹیلیا اور انڈرنیشن سٹوڈنٹس کے لیے بھی ہم کلک کرتے ہیں انڈرنیشن سٹوڈنٹس کو اور وہاں پہ نیچے دیکھیں تو ہمارے پاس دو سکولرشپ اپن ہوں گی مناج یونیورسٹی سینٹرلی آوارڈڈ گریجورٹ سٹوڈ سکولرشپ ڈراب ڈون ایرو کو کلک کیجئے گا تو یہاں پہ اس کی ڈیٹیل آ جائے گی اور یہاں پہ کلک ہے جہاں پہ لکھاوے اس لنک کو اپن کریں تو آپ کو اس کی مزید ڈسکرپشن مل جائے گی اور نیکسٹرلی آف سائنس اوارڈڈ گریجورٹ سٹوڈ سکولرشپ اس کی بھی صحیح سے ڈیٹیل آویلیبل ہے اگر ہم نیچے آئیں تو دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ اس کے دو آپشن آویلیبل ہیں یعنی کہ ایک وہاں کے سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے سکولرشپ جو ہے نمبر ون ہے فکلٹی آف سائنس دین پوسٹ گریجورٹ سٹوڈ سکولرشپ اور جو سکولرشپ نمبر 2 کی بات کریں تو فکلٹی آف سائنس دین انٹرنیشن پوسٹ گریجورٹ سٹوڈ سکولرشپ تو یہاں پہ انگیسڈ ایلیجیبلٹی قراریٹری میں دیکھیں تو اس کے کنٹریز کے نام لکھے ہوئے ہیں تو فرسٹ ون جو ہے وہ اسٹیلیہ کے لیے ہے اور نیوزلینڈ کے لیے سیکنڈ ون جو ہے وہ انٹرنیشن سٹوڈنٹس کے لیے ہے جیسے ہم کلک کریں گے ہاو ٹوپلائی تو ہم آ جائیں گے اس پیج کے اوپر اس پیج کے اوپر دیکھیں سب سے پہلے جو ہے جو فرس ٹیپ دیا ہے وہ کیا ہے چکی اور الیجیبیٹی تو سب سے امپورٹنٹ الیجیبیٹی کیا ہے ڈاکٹر آ فلاسوی یعنی کی پی ایڈی کے لیے وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے بی ایس کی ڈگری ہونی چاہیے اس کے ساتھ آپ کے پاس جو ہے وہ انگلیش لینگویش پریفینسی جو ہے یہ ایلیٹس ہے یہ یا ٹوپل ہے یا آپ ان کنٹریز میں آتے ہو جہاں پہ یہ آیلیٹس تاوپل کی رکویرمنٹ نہیں ہیں تو وہ آپ کے پاس لیٹر ضرور ہونا چاہیے اور ہم بعد کریں انگلیش انٹری رکویرمنٹس کی تو اس لنک جیسے آپ کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس تمام کی تمام رکویرمنٹس جو آگے اپن ہو جائیں گی یہاں پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں انگلیش لینگویش پریفینسی جو ہے اس کے لیے یہاں پہ یہ ساری ساری تیل آبیلیبل ہے تو یہاں پہ دیکھیں کچھ ایسے کنٹریز ہیں جن کیلئے جو ہے اسٹریلیا نے جو ہے وہ کہا ہے کہ اگر آپ اپنی یونیورسٹی سے لیٹر منا لیں انگلیش پریفینسی کا تو پھر بھی آپ جو ہے اس کے لیے لیجیبل ہیں یہ ان کنٹریز کے نام لکھی ہوئے ہیں لیکن جیسے کہ یہاں پہ پاکستان کا نام نہیں ہے پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ اوورسیز میں آ جائیں گے پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو یہ ٹیسٹ دینے پڑیں گے وہ کون سے ہیں آئیلیٹس ہیں یہاں ٹاوفل ہے تو اس کے لیے جو ان کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے آئیلیٹس کے لیے آپ کی ریکارمنٹس ہے 6.5 اس کا جو بینڈ ہونا چاہیے اور ٹاوفل کے لیے جو ہے 550 پلاس تی ڈی 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 4.5 جو اس کا ٹیسٹ اس کا ہونا چاہیے نیکسٹ نمہارے پاس جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ ہے فائنڈ سپروائزر میں نے آر ایڈ آپ کو تمام سکولیشی میں بتایا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی سکولیشی پی ایڈ کی لیے لینا چاہیے تو اس لیے آپ کو سپروائزر کا وہاں کے یونیورسٹی کا جو ہے اس کا اکسیپنس لیٹر چاہیے ہوگا پہلے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہے وہ کیا ڈمانڈ کر رہا ہے آپ سے کلک کریں کلک ہیر جیسے آپ کلک کریں گے اس کو تو ہم آ جائیں گے فائنڈ آس سپروائزر کے اوپر یہاں دیکھیں انہوں نے ڈیفرنٹ سکول کے آپشن دی ہوئے ہیں آپ کو یعنی کہ بیادرکل سکول ہے سکول آپ کے میسٹری ہیں جو سائنس کنڈرڈ جو فیلڈز آ رہی ہیں ان تمام کے سکول یہاں پہ لکھی ہوئے ہیں ان کے دپارٹمنٹ سے لکھی ہوئے ہیں اگر آپ بیالوجی میں جانا چاہ رہے ہیں جس میں بھی جانا چاہ رہے ہیں اس دپارٹمنٹ کو اپن کریں اور وہاں کے سپروائزر کے سرچ ڈومینز ہیں جو آپ سے لنک کرتے ہیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ اس کو سپروائزر کو وہاں پہ آپ اس کا ای میل آئی ڈی وہاں سے نوڈ آن کر لیں جس کو آپ نے بعد میں ای میل کرنی ہوگی سپروائزر کو سینڈ کرنے پڑیں گے کمپلیٹ اکیڈمیک ٹرانسٹیپٹس سی وی آپ کی اور سرچ پروپوزل یا رکھیں کہ یہ تین چیزیں ہیں جب آپ نے سپروائزر کو کچھ لکھنا ہے تو یہ تین چیزیں آپ نے اس کو سینڈ کرنی ہے اور اگر سپروائزر اس کے اوپر آپ کو اگری کرتے ہیں اگر سرچ پروڈیٹ کے اوپر تو پھر آپ فردر اپلیکیشن کو سٹیپ آپشن کو یوز کر کے اپلیکیشن کو پروسس کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس اپشن ہے سٹیپ نمبر فور جسٹر اپلائی اون لائن یعنی کہ جب آپ کے پاس ایمیٹیشن کو اپلائی آ چکا ہے تو پھر آپ نے اپنی اپلیکیشن جو بھی آپ کے ڈاکومنٹ سے آپ نے اپلائی اپلوڈ کرنے ہوں گے اب آپ کے جو ڈاکومنٹس وہ کون کون سے ہیں اور آپ نے کیسے سائن اپ کرنا ہے وہ نیچے دونوں لنکس یہاں پہ اویلیبل ہیں آپ اون لائن اپلیکیشن پر جیسے کلک کریں گے تو آگے پاس لاغ ان کا پیج آئے گا یہ دیکھیں یہ ہے لاغ ان کا پیج جس میں سیکنڈ آپشن پر آجیں سکولشپ اپلیکنٹس کے لیے مناش گریجویٹ سرچ آفیس ویب سائٹ ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ یہاں پر اپنے آپ کو سائن اپ کرالیں گے سائن اپ کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ اسی پیج پہ اوپر آنا پڑے گا وہاں پہ آپ دیں گے اپلیکنٹ آئی ڈی جب آپ کو مل جائے گا اور پاس وڈ اپنا دیں گے جیسے آپ اس کے اوپر لاغ ان ہو جائیں گے یعنی کہ ریجسٹر ہونے کے بعد لاغ ان ہو جائیں گے تو پھر آپ پاس نیکسٹ آپشن آئے گا کہ آپ نے سٹیپ بسٹیپ اپلیکیشن گائیڈ کو اوپر کلک کر کے پہلے دیکھنا ہے کہ کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی مکمل گائیڈ اور اپلیکیشن سمیشن گائیڈ فار گریجویٹ سرچ اپلیکنٹس یہاں پہ ساری آفیلیبل ہے یعنی کہ آپ نے اپٹ کرنا ہے پی ای ڈی کو اپٹ کرنا ہے تو آپ جوائن پی ای ڈی والے کو کلک کریں گے پھر آپ نے ڈاکومنٹیشن جب سٹارڈ کرنی ہے اس سے پہلے یہ دیکھ لینا آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی جیسے ابھی ہم نے آپ کی جو اپلیکنٹ آئی ڈی کریئٹ کی وہاں سے پھر آپ کو اپنی پروفائل وہاں پہ جو آپ کی بیسکس ہیں پروفائل میں چیزیں آپ کا نام ہے فادر نیم جو ہے اس چیزیں آپ کو وہاں پہ ڈیٹ آف برت دینی پڑے گی پھر آپ نے جو رسرچ پروگرم سیلٹ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا پڑے گا پھر آپ کو لیٹر جو ہے انگلیش پروفیشنسی ریکوارمنٹس کا وہ یہاں پہ اپلوڈ کرنا پڑے گا پھر آپ کی ملک کی ویشیریں اس سے علاوہ آپ نے انجھ کی ہے اس کی ڈیٹیل دینی پڑے پھر اس کے بعد اگر آپ نے کوئی جو ہے جوب کی ہوئی ہے یا امپلوڈ کر کارڈ آپ کا ہے تو وہ آپ کو یہاں پہ ایک سپی نیم جانے پڑے گی پھر آپ نے ریفریز کا نام دینا پڑے گا پولکٹ سپس ملک ملکہ آپ کی گئر ہے پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اپنی اپلکیشن کو یہاں اپنی اپلکیشن والا پہ وہ سمٹ ہو جائے گی کہ اس کے بعد اس کے پاس جس کے، اپنے آس ٹپ ٹیپ گھر آپ کو کلک کریں کلک کو کلک ہاں سے آجائے گا تو پھر آپ کو کلک آجائے گا تو آپ نے بھر آپ کیا بھر آپ کی اپنی اپنی انرولمنٹ یہاں پہ کروانی ہے اب انولمنٹ کیا ہوگی آپ کے اگر کورس ورک ہے تو اس میں آپ کو انولمنٹ کرانی پڑے گی یہاں بھی کورس ورک کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے سج گروپ پہ تو اس میں آپ کی انولمنٹ ہوگی یعنی یہ تب کی باتیں ہیں جب آپ کو اس میں سے جو ہے وہ سکولشپ آپ کو اوارڈ ہو جاتی ہے یا آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے تو اس میں جو ساری ڈیٹیل اویلی بل ہے کہ آپ کو آپ نے کیسے ریجسٹر یہاں پر اکنانا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام کی تمام ڈسکرپشن کو دیکھ کر جو لوگ اسٹیلیا کے لئے کسی بھی سکولشپ کو ہنٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپلائی آپ کریں مناش یونیورسٹی کے سکولشپ کو کیونکہ یہ ہر سال آتی ہیں اور ان کی جو لاسٹ ڈیٹا یہ ڈیڈ لائنز ہیں وہ موسٹی جو ہے تو اس لئے آپ کے لئے آسان ہی ہوگی آپ کسی بھی بگر سال میں اس لئے اپلائی کر سکتے ہیں گو لکھ فار یور سکولشپ